موسیقی اللہ صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ کے فاضل اس کی توفیق سے لسان و قرآن کورس کا تیسرا پارٹ ہم شروع کرنے لگیں آج تو ہمارا جو تیسرا پارٹ ہے اس کا مین ٹاپک مین ٹاپک جو ہے وہ ہے ابواب اور ابواب جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماضی اور مزارے کمبینیشنز کے نام ہے ابواب سلاسی مجرد ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم ابواب شروع کر رہے ہیں مزید لیکن وہ کون سے ہیں سلاسی ہیں اور مزید فی ہی تو ہمارا جو مین ٹاپک ہے پارٹ ہی کا وہ ہے ابواب سلاسی مزید فی اس کا کمپیریزن ہم کریں گے ابواب سلاسی مجرد کے ساتھ ابواب دونوں میں کومن ہے مطلب ماضی مزارے پیٹرن کیا بنے گا سلاسی کا مطلب ہے تین حرفی مادہ 99.99 فیصد افعال ایسے ہیں جن کا تین حرفی مادہ ہوتا ہے اسی سے سب کچھ آگے بنتا ہے وہاں پر تھا مجرد اور یہاں پر ہے مزید فی تو فرق صرف یہیں پر ہے اب یہ فرق کیوں ہے اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے مجرد کے معنی ہم نے کیے تھے only یعنی ماضی کا چھے ابواب میں جو پہلا پہلا سیخہ بن رہا تھا ان چھے کے چھے ابواب میں اس سیحے میں صرف تین حروف مادہ ہی تھے اور کچھ نہیں تھا چیک کر لیں پہلا باب تھا فا فتح تین حروف نون نصرہ تین حروف سین سمیہ تین حروف ہا حسیبہ تین حروف کاف کرمہ تین حروف دعاد دوربہ تین حروف تو پہلا جو سیخہ تھا اس میں تین حروف ہی تھے جو کہ مادے کے حروف کہلاتے ہیں یہاں پر آرہا ہے مزید فی مزید فی کا مطلب یہ ہے کہ مادے کے تین حروف تو ہوں گے ہی ہوں گے لیکن ان تین حروف کے علاوہ بھی کچھ زائد حروف آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے پہلے سی یہ سے تو اس لیے یہ کیٹیگری جو ہے ابواب کی یہ سلاسی مزید فی ابواب کی کیٹیگری کہلاتی ہے امید آباد کلیر ہوگی ہوگی کہ ابواب سلاسی مزید فی کے ماضی کے پہلے سیخے میں مادے کے تین حروف کے علاوہ آپ کو کچھ زائد حروف بھی ملیں گے سلاسی مجرد فی میں کوئی زائد حرف آپ کو نہیں ملتا تھا ماضی کے پہلے سیخے کی بات کر رہا ہوں تو یہاں آپ کو تین حروف مادہ کے علاوہ مزید حرف بھی ملنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ ان میں صرف ابواب کے نام آپ نے یاد کرنے اور ان کا ماضی اور مزارے کا پیٹرن بس باقی گردانیں الحمدللہ آپ کو آتی ہیں تو میں شروع کرتا ہوں پہلا باب آپ سے مطارف کراتا ہوں مزید فی کا اس باب کا نام ہے افعال ایک اور فرق آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو سلاسی مجرد کی ہم نے چھ ابواب پڑھے تھے ان چھ کے چھ بابوں کا نام ایک ایک حرف پر مشتمل تھا باب نون نون سے فوراں آپ پہنچ گئے جی نصرہ ینسرو باب فا فا سے آپ فوراں پہنچ گئے فتح یفتہو تو چھ کے چھ بابوں کا نام جو تھا وہ ایک ایک حرف پر مشتمل تھا لیکن یہ جو مزید فی ابواب ہیں ان بابوں کے نام پورے پورے الفاظ ہیں افعال پورا ایک لفظ ہے تو یہ بھی آپ کو فرق جو ہے وہ ملے گا اب ان بابوں کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ سلاسی مجرد ابواب میں جب ہم مصدر کی بات کرتے تھے تو مصدر کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ان تین حرفی مادہ سے ماضی اور مزارے تو بنا سکتے ہیں لیکن مصدر کے لیے ہمیں ڈکشنری ہی کنسلٹ کرنی پڑے گی لیکن ان ابواب کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو مصدر بھی بنا بنایا مل جائے گا آپ کو ڈکشنری کنسلٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے باب کا جو نام ہوگا وہ ہی اس کا مصدر بھی بن جائے گا باب کا نام اس کا مصدر بھی بن جائے گا انشاءاللہ اللہ کریں گے تو یہ بات دلکل کریئر ہو جائے گی پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو افعال ہے نا افعال اس میں ایک چیز نوٹ کریں کہ فا این اور لام فا این اور لام ان تین جگہ پر تو وہ روڈ لیٹرز آئیں گے یہ میں نام کی بات کر رہا ہوں باب کے شروع میں آپ نے ایک حمزہ زیر کے ساتھ اور پھر دو حروف کے بعد ایک علف یہ استعمال کر کے کچھ الفاظ ایسے بولنے کوشش کرنی ہے جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں میں ایک لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے مثلا افعال کی طرز پر افعال کے پیٹرن پر میں لفظ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اسلام اسلام کا پیٹرن افعال کا پیٹرن ہی ہے دیکھ لیں شروع میں حمزہ زیر کے ساتھ دو حروف کے بعد ایک علف تو گویا یہ جو فا این اور لام ہے نا یعنی ان بابوں کے جو بھی باب ہم پڑھیں گے ان بابوں میں جہاں جہاں فا این لام ہوگا ہمیں روٹ لیٹرز مل جائیں گے ایک دو اور یہ تین یعنی اگر ہم افعال کے حروف گنیں ایک دو تین چار پانچ بنتے ہیں تو دو تین اور پانچ نمبر پر ہمیں روٹ لیٹرز مل جائیں گے پہلی بات ہوئی کہ اسلام کس باب کا لفظ ہے افعال کیونکہ پیٹرن سے میں افعال کے بھی پانچ حروف اسلام کے بھی پانچ حروف شروع میں حمزہ اور دو حروف کے بعد ایک علف کلیر اسلام کے روٹ لیٹرز آپ بڑی سانی سے گن لیں گے آپ بتا دیں گے سین لام اور میم تو گویا اسلام اس کے معنی ہوتا ہے سر تسلیم خم کرنا کلیر سممشن کے معنی میں آتا ہے تو گویا اسلام کا لفظ جو ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ باب افعال کا لفظ ہے اسلام ایک لفظ اور دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی ہو جائے میں کہتا ہوں انفاق انفاق افعال کے پیٹرن پر ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے نا انفاق کے معنی بھی آپ کو آتے ہیں انفاق کے معنی کیا ہوتے ہیں خرچ کرنا تو ان بابوں کا ایک اور فائدہ جو ہمارے سامنے آئے گا وہ یہ آئے گا کہ ہم اردو میں ان ابواب کے بہت سارے الفاظ بولتے ہوں گے اور ہمیں ان کے معنی بھی آتے ہوں گے انشاءاللہ ہوتا ہے تو انفاق کے معنی خرچ کرنا کے ہیں آپ سے پوچھا جائے جی انفاق کس باب کا لفظ ہے آپ کا جواب ہوگا افعال باب کا افعال سلاسی مجرد کا ہے یا مزید فی کا ہے آپ کا جواب ہوگا مزید فی کا آپ سے سوال ہوگا انفاق کے روٹ لیٹرز کیا ہیں تو آپ فوراں بتا دیں گے جی نون فا اور کاف اب مزید لفظ لکھتے ہیں کچھ آپ کوشش کیجئے اسی پیٹرن پر ایک لفظ بولنے کا جی حسیب انکار ماشاءاللہ انکار انکار افعال کا لفظ ہے اس کے روٹ لیٹرز بھی بتا دیجئے سار سار نون کاف اور را انکار کے معنی انکار کرنا ٹھیک ہے تو باب افعال کا لفظ ہے اور اس کے روٹ لیٹرز نون کاف را ہیں جی اسرار کونسا ساد والا یا سین والا سین والا دونوں ہی ویسے تو آ سکتے ہیں سین والا بھی ہے اسرار اسرار کے معنی کیا ہوتی ہے جے جے چھپانا اس کے معنی ہوتا ہے چھپانا تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ جو بھی لفظ بولیں نا کیونکہ سب مردو میں استعمال کرتے ہیں اس لفظ کے میننگز بھی آپ کو آنے چاہیے ہیں لفظ بولیں وہ جس کے میننگز آپ کو آتے ہیں تو اسرار کے روڈ لیٹرز کے ہیں جی سین را اور را ٹھیک ہے چھپانا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے جی اقرار اقرار ماشاءاللہ اقرار اقرار کے معنی سابر سابر مان لینا ماشاءاللہ تو اقرار کے روڈ لیٹرز کے ہیں کاف را ماشاءاللہ کاف را اور را جی اور لفظ انصاف ایکسیلنٹ انصاف کے معنی کیا ہوتی ہے انصاف کرنا ٹھیک ہے انصاف کرنا انصاف کے روڈ لیٹرز کے ہیں نون سواد اور فا یعنی یہ گویا نصف سے نکلے انعام ماشاءاللہ انعام انعام کے معنی کیا ہوتی ہے انعام انعام دینا ٹھیک ہے نوازنا کوئی نعمت دینا یہ انعام ہوتا ہے انعام کے روڈ لیٹرز نون آئین مین ایکسیلنٹ جی انزال ایکسیلنٹ جی انزال کے معنی نو نازل کرنا انزال کے معنی ہے نازل کرنا روڈ ایڈرز دیکھیں وہ ہی ہیں نون زا اور لام نون زا اور لام جو ہم نے سلاسی مجرد میں پڑے تھے باب دورابا یدریبو میں نزالا وہ اترا ینزلو وہ اترتا ہے یا اترے گا اس کا مصدر دیکھنے کے لئے ہمیں ڈکشنی کرسل کرنی پڑی اور ڈکشنی میں ہم نے دیکھا کہ اس کا مصدر جو ہے وہ نزول ہے نزول کے معنی نازل ہونا اترنا اب وہی تین روڈ لیٹرز نون زا لام باب افعال میں آئے تو لفظ بن گیا انزال انزال بنا تو انزال کے معنی اتارنا کے ہیں یہ ہمیں ڈکشنی بتائے گی کہ اس کے معنی تھے اترنا اس کے معنی کیا ہے یہ ڈکشنی بتائے گی ہمیں ہاں ہمیں اردو میں جو ہے کچھ نہ کچھ ان الفاظ کے معنی آتے ہوں گے انشاءاللہ تو اس کے معنی ہے نازل کرنا جی ام لاک کیا معنی ملکیت ہونا یہاں پر ایک بہت موٹا فرق نوڑ کر لیجئے بعض اوقات ہم باب افعال کا لفظ جو ہے نا یہی لفظ افعال زبر کے ساتھ بولے نا تو وہ جمع بن جاتی ہے واحد کی جیسے آپ کہیں جی اکسام تو اکسام لفظ نہیں ہے اکسام ہے قسم کی جمع ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے ملک کی جمع ام لاک ام لاک ٹھیک تو بہت ام لاک جو ہے یہ باب افعال کا لفظ ہے یا نہیں یہ ہمیں پاتھ مطلق گیا اس لئے میں نے کوشش کی ہے کہ لفظ وہ لائیں جس کے معنی آپ کو ہنڈر پرسنٹ معلوم ہے اب ماشاءاللہ بڑا ایک اچھا لفظ ہے جی انسان اب انسان بلکل اسی پیٹن پہ ہے لیکن انسان کوئی ورب نہیں ہے اس میں تو ہم نے یہاں پر وہ لفظ لانے ہے جن میں ہمیں کام کا محوم ملے ماشاءاللہ اتفاق تو بہت دور ہو گیا بڑا اچھا لفظ آیا تھا بچ میں الہام الہام جی الہام کیا روڈ لیٹس ہیں جس کے لام ہا اور میم الہام کے معنی آتے ہیں آپ کو اچھا کئی الفاظ ایسے جو ہم بولتے بہتے ہیں لیکن میں معنی نہیں آتے ان کے احسان ایکسیلنٹ جی احسان کے معنی جی کسی پر احسان کرنا اس کے بنیادی معنی اور ویسے یہ حسن سے نکلا ہے احسان یعنی کسی چیز کو اچھا بنا کر پیش کرنا احسان ابحام ایکسیلنٹ ابحام کے معنی ماشاءاللہ مبھم سے آئیے ابحام روڈ لیٹس بتا دیں بہا اور میم جی ایک اور امداد مدد کرنا مدد کرنا کے معنی میں امداد ہوتی ہے ٹھیک ہے امداد تو امداد کے روڈ لیٹس کے ہیں جی میم دال اور دال اکرام ایکسیلنٹ روڈ لیٹس کاف را اور میم عزت دینا جی اسراف ایکسیلنٹ سین را فار روڈ لیٹس اور بیجا خرچ کرنا جی ارسال ارسال بہت زیادہ الفاظ آپ اپنے فال کے بولتے ہیں اور دوسرے بار میں ذہن میں رکھیں گا ابلاغ اشکال ہاں ایک ہوتا ہے اشکال ہے مجھے اس چیز میں اشکال ہے یعنی مشکل پیش آ رہی ہے پھر صحیح اشکال ایک ہوتا ہے اشکال شکل کی جمع اشکال درزیل اشکال میں سے سرکل کو ہائلائٹ کرے تو وہ اشکال ہے یعنی مزید فی ابواب کا یا میں کہتا ہوں ان بابوں کا یہ فائدہ ہے کہ ان سے آپ کی اردو سے ہی ہو جاتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اردو سے ہی ہوگی جی شاہب شاہب اور کچھ زبانی بول لیتے ہیں ایتماد تو دیکھیں کتنا یاد ہوتا ایتاد ہوتا یا ایماد ہوتا پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اخراج ایکسیلنٹ اخراج باہر نکالنا جی ایمان ایکسیلنٹ مومن ہونا ایزاز بلکو صحیح ہے ادخال کیا مانا داخل کرنا نوٹ ہونا داخل کرنا وہ ہو گیا اخراج احرام بلکو صحیح ہے یعنی احرام باندھنا کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے یا محترم ہونا کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے نشہ بتائے گی کہ اس لفظ کے معنی اس باب میں کیا بنتے ہیں اب جب آپ نے پہچان لیا کہ یہ لفظ باب افعال کا ہے میں نے کہا جی اسلام باب افعال کا لفظ ہے اس سے ماضی اور مزارے بنائیں جب تک آپ کو پیٹرن نہیں پتا ہوگا ماضی مزارے کا آپ کیسے بنائیں گے تو میں اس کا ماضی اور مزارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ باب افعال سنتے ہی جیسے نون سنتے ہی آپ نے کہا تھا نصرہ ینصرو فا سنتے ہی آپ نے کہا تھا فتحہ یفتہو سین سنتے ہی آپ نے کہا تھا سمیہ یسماو تو افعال سنتے ہی آپ کہیں گے اف الا اف الا ٹھیک ہے اف الا یہ ماضی کا پہلا سی کا بنا رہا ہوں اف الا نوٹ کریں ماضی کا پہلا سی کا جو بنتا ہے اس کے آخری حرف پہ کیا ہوتی ہے ہمیشہ زبر چاہے ایکٹیو آئیس ہو چاہے پیسیو آئیس ہو اب وہ ساری باتیں دوبارہ نہیں پڑھاؤں گا آپ کو وہ ساری باتیں صرف میں ریوائز کروں گا زبر آگی ایکٹیو آئیس میں پہلا حرف ایکٹیو آئیس میں زبر کے ساتھ ہوتا ہے پیسیو آئیس میں پیش کے ساتھ ہوتا ہے تو دیکھیں ایکٹیو آئیس ہے تو زبر اب جو باقی دو روڈ لیٹر ہیں فا اور این اس میں دیکھیں فا کو ساکن کیا گیا اور این کلیمہ پہ زبر لگا دی گئی اب میں نے بجائے اس کے کہ آپ کو فا این لام لکھوں آخری حرف پہ زبر لگاؤں شروع میں ایک زائد حرف علف ڈالوں حمزہ بناؤں ایکٹیو آئیس کے لئے اس پہ زبر ڈالوں پہلے ہر کو ساکن کروں این کلیمہ کو زبر ڈالوں میں نے آپ کو ایک پیٹرن دے دیا کہ جی باب فال کا ماضی جو ہے وہ آپ اف الہ کے پیٹرن پہ یاد کر لیں اف الہ اف الہ اف الہ اب ذرا نوٹ کریں ہم نے مزید فی عباب انہیں کیوں کہا ہے اس لئے کہا ہے کہ ان میں فا این اور لام کے علاوہ کوئی زائد حرف ضرور ہوگا تو یہاں پر ایک حمزہ زائد ہے تو باب فال اور اس میں زائد حروف کی تعداد ایک ہے اور وہ زائد ہر جو ہے وہ ہے حمزہ کلیر ہوگی بات یہ ریزرٹ سب نکال رہے ہیں جو بھی باب پڑیں گے اس کے مطالقے سارے ریزرٹس نکالیں گے جی حسیب اسلام سے اف الہ کا ماضی کا پہلا سی کا اسلامہ دیکھیں انہوں نے حمزہ زائد رکھا سین لام میم وہاں پر ایڈ کر دیئے تو بن گیا جی اسلامہ اسلامہ سے میں کہتا ہوں گردان کریں ماضی کی گردان آپ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں گردان میں ماشاء اللہ آپ ماہر ہیں جی اسلامہ 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 اسلامتا اسلامنا اسلامتا اسلامتما اسلامتما اسلامتی اسلامتما اسلامتما اسلامتو اسلامنا جی اسلامتنا رہ گیا ہاں تنہ وہی میں اس لیے تو رشان ہو گیا تھا نا جی تو اسلامتنا اسلامتو اسلامنا قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا أَسْلَمْنَا ہم اسلام لائے جی امیر میں آپ سے کہتا ہوں کہ انفاق باب فال کا لفظ ہے رول لیٹرز بھی آپ کو بتا چل گئے نونفا اور کاف انفاق سے ماضی کا پہلا سیخہ کیا بنے گا انفاقہ انفاقہ ایکسیلنٹ انفاقہ انفاقہ سے گردان کر دیں گے آگے جی ماشا اللہ انفاقہ 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 اسے دیکھیں کیا کرتے ہیں چھٹا سیخہ چھٹے سیخہ میں کرتے ہیں تو یہ پہلا ہی ہے نا انفاق انفاقنا انفاقنا اب انفاق انفاق کرتے ہیں انفاقہ انفکتا 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 انفکتما انفکتا انفکتما انفکتما انفکتنا انفکتا انفکتا انفکنا اچھا جی اب ذرا ساتھ ہی مزارے بھی کر لیتے ہیں تاکہ پھر اکٹھا سیٹ اپ سے میں بلواؤں انشاءاللہ تو افعال کا ماضی بنے گا افلا کے پیٹرن پہ اور اس کا مزارے بنے گا علامت مزارے کہاں سے شروع ہوتی ہے جی یہاں سے آپ کو یاد ہے اور اس کے بعد پھر وہی کچھ لگتا ہے جو کچھ لگا ہوئے کیا ہے جی یہ ہے مزارے کچھ ایسا بنے گا مزارے بنانے کا طریقہ ذرا ریکال کر لیں مزارے میں آخری حرف میں کیا آتا ہے پیش ایکسیلنٹ چاہے ایکٹری وائس ہو چاہے پیسے وائس ہو مزارے کا پہلا سی کا اپنے بنانے آخری حرف پیش کے ساتھ ہوتا ہے اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکٹری وائس میں پہلا حرف جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے اور پیسی وائس میں پیش کے ساتھ ہوتا ہے لیکن فیل مزارے کا پیسی وائس پہچاننے کا طریقہ ذہن میں رکھے گا صرف پہلا حرف پیش کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ میں انہوں کہہ ہوتا ہے کہ پیش کے ساتھ آپ نے این کلمہ کی زبر حرکت بھی چیک کرنی ہے این کلمہ کی زبر حرکت بھی چیک کرنی ہے تو اس کا جو مزارے بنتا ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تو کنفرم ہو جائے گئے انشاءاللہ یہ بن جاتا ہے یو اف ایلو اف علا یو اف ایلو اف علا یو اف ایلو اب مزارے میں آپ نے جیسے پہلا حرف دیکھا آپ کو پیش کے ساتھ نظر آئے آپ کا ذہن گیا پیسے وائز لیکن مزارے کا پیسے وائز صرف پیش دیکھتے ہیں آپ نے تیہ نہیں کرنا مزارے کا پیسے وائز پیش کے ساتھ ساتھ این کلمہ کی حرکت زبر بھی ہو تم کہنا ہے اب یہ زبر تو ہے ہی نہیں تو لہٰذا یہ پیسے وائز بھی نہیں اف علا یو اف ایلو اف علا یو اف ایلو اچھا آپ جانا نوٹ کریں کہ یہ جو حمزہ ہے نا بیچ میں علامت مزارے بات یہ تھوڑا تنگ کر رہا ہے آپ کہیں گے ہمیں تو نہیں کر رہا ہمیں واقعی نہیں کر رہا لیکن عرب کو یہ تنگ کر رہا ہے عرب کو تنگ کر رہا ہے کیونکہ عرب کے لیے پیش کے بعد علف حرکت کے ساتھ بولنا مشکل ہو جاتا ہے اور باب فال عربی زبان میں استعمال ہونے والا مزید فی عبواب میں سے سب سے زیادہ باب ہے جو استعمال ہوتا ہے لہٰذا انہوں نے یہ کیا عرب نے کہ یہ جو حمزہ تھا نا جو کہ اصلی ہے یہ وصلی نہیں ہے اصلی ہے اس حمزہ اصلی کو انہوں نے مزارے سے آؤٹ کر دیا مزارے سے جب انہوں نے آؤٹ کیا تو کیا بچا یفعیلو افعلا یفعیلو افعلا یفعیلو ہمارے لئے تو یفعیلو بھی کوئی مشکل نہیں تھا لیکن یفعیلو اگر دیکھیں تو مزید آسان ہو گیا میں ڈائریکٹ بھی آپ کو کروا سکتا تھا کہ افعلا یفعیلو لیکن مزارے میں زائد حرف شو کرنا اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ جب بھی آپ باب فال سے فعل عمر بنائیں گے نا باب فال سے جب بھی آپ فعل عمر بنائیں گے تو اس حمزہ کو شو کر کے بنانا ہے ورنہ آپ کا فعل عمر صحیح نہیں بنے گا وہ ابھی میں آپ کو بنا کے دیکھاؤں گا انشاءاللہ افعلا یفعیلو افعلا یفعیلو اب آپ کو یہ ماضی اور مزارے میں نے دونوں بتا دی ہیں اب آپ کرنا چاہتے ہیں ماضی مزارے اور پھر اس کی گردان تو ایک چھوٹا سا کام کریں فا این لام کی جگہ کر لیں خالی جگہ ہوگی خالی مزارے میں بھی فا این لام کی جگہ کر لیں خالی اور اب جو باب فال کا لفظ گردان میں لانا چاہ رہے ہیں لے آئیں اسلام میں روڈ لیٹرز کیا تھے سین لام میم وہ یہاں پر لکھ لیں سین لام اور میم کیا بن گیا اسلام مزارے میں لکھے سین لام میم اسلام یسلم اسلام یسلم اسلام یسلم اب یسلم ہو گیا تو یسلم کی کردان یسلم یسلمانی یسلمون جی احمد کو دیں مائیک جی احمد انفاق باب فال کا لفظ ہے روڈ لیٹرز کیا ہیں نون فا قاف نون فا قاف انفاق سے ماضی مزارے بناو انفاق یونفیقو انفاق یونفیقو انفاق سے بھی گردان کر دو اور یونفیقو سے بھی گردان کر دو انفاق آنفاق 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 آن تنفکانی تنفکونا تنفکینا تنفکانی تنفکنا انفکو ننفکو ماشاءاللہ جی عظیر صاحب کو دیں مائک عظیر صاحب آپ نے انکار کرنا ہے گردان کرنے سے نہیں باب افعال میں انکار استعمال کرتے ہوئے آپ نے ماضی مزارے اور پھر گردانے کرنی ہے کوشش کریں شابش جی رول لیٹرز انکار کے کیا ہیں نون کاف اور را نون کاف اور را سین لام میم کی جگہ رکھ لیں انکرہ انکرہ آگے نا باپ کا نام بول دیں آگے باپ کا نام بول دیں یعنی وہی انکرہ یونکی رو انکار اور انکار کو منصوب بول دیں بس ایک کام کریں آپ پکے بدرستے کے فارغ تحصیل ہو جائیں گے انشاءاللہ انکرہ یونکی رو انکارن انفکا یونفکو انفاکن نام تو آپ کو آگیا ہے انفاکا یونفکو انفاکن منصوب بول دیں بس ٹھیک ہے اسرافا یوسریو اسرافن اب یہ پریکٹس بینہ ساتھ ہی جاری کر دیں انشاءاللہ جی انکرہ یونکی رو انکارن انکارن ماشاءاللہ انکارا سکردان انکرہ 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 ان تنکرو تنکرانی تنکرونہ تنکرینہ تنکرانی تنکرنہ 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 انکرو ننکرو اسے دیکھے نا بس انکرو ننکرو آپ شاید سمجھ رہے تھے کہ ہماری گردانوں سے جان چھوٹ گئی ٹھیک ہے تو چھوٹنے والی بات اب کوئی نہیں ہے سیدھی سی بات ہے اب آپ کے ساتھ زندگی بر گردانیں چلتیں گی ٹھیک ہے یہ جڑی رہنگی آپ کے ساتھ گردانیں تو اب کوئی نئی چیز نہیں ہے باب ہیں نئے ماضی مزارع وہی ہے جملہ فیلیا وہی ہے ایکٹیو پیسی وائس وہی ہے فیلے عمر بنانے کے طریقہ وہی ہے سب کچھ وہی ہے کلیر جی مائک نے پیچھے انصاف کریں انصاف کے رون لیٹرز کے ہیں نون سوادفہ ایکسیلنٹ انصاف کے رون لیٹرز نون سوادفہ ان رون لیٹرز کو باب ایف حال میں ڈالے انصافہ انصافہ یونس یونسیفو یونسیفو یہی لفظ بول دیں منصوف ہم میں یہی لفظ بول دیں نا جو لکھا ہے انصاف انصافن اب آپ کا پورا پیٹرن ہوگی ہے انصافہ اس نے انصاف کیا یونسیفو وہ انصاف کرتا ہے یا کرے گا انصافن انصاف کرنا کردان کریں گے انصفہ سے انصفہ ماضی کی نہیں تو ساتھی کو دے دیں جی جی انصفہ انصفہ شابش شابش ایکسیلنٹ جی احسان کرنے آپ نے کیا روپ لیٹرز ہیں احسان احسان ماضی مزارے بنائیں احسنا احسانا 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 احسان کرتا ہے احسان کریں احسانا احسان کرنا کردان شابش احسنہ 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 احس احسنتو انسحنا احسنتو انسحنا ٹھیک ہے احسننا یحسنو شابش 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 سننا احسنو نحسنو احسنو نحسنو جی کریں گے آپ کیا کریں گے امداد کے انزال انعام کرتے ہیں چلے آپ انعام نون این میم نون این میم ماشاءاللہ ماضی مزارے مصدر بنائیں بابی فارسے انعما ینعیمو انعما ینعیمو انعما انعما ینعیمو جی انعامن 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 ٹھیک ہے انعام کرنا انعامن شابش انعامت سراط اللہ انعامت انعامت تُو نے نام کیا انعامت 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 انعامن یا بنی اسرائیل اسکرو نعمت اللہ انعامت انعامت علیکم میں نے نام کیا ٹھیک ہے جی مات اللہ ینعیمو ینعیمو ینعیمان ینعیمون شابش ینعیمت نہیں تعریف نہیں کروں گا جی تُنعیمو تُنعیمو تُنعیمانی تُنعیم ینعیمنا شابش شابش تُنعیمو تُنعیم مانی تُنعیمت تُنعیمت نہیں تُنعیمون تُنعیمون جی تُنعیمون تُنعیمان تُنعیمینہ تُنعیمینہ تُنعیمان تُنعیمان تن ایمانی تن ایمنا ان ایمو نن ایمو لیکن جی باب فال جیسا کہ میں نے کہا بہت استعمال ہونے والا ہے کرنا کیا آپ نے آپ نے لفظ پہچانتے ہی کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس میں باب فال کا کون کون سا لفظ بول رہے ہیں جیسے آپ نے پہچان لیا کہ میں نے باب فال کا لفظ بولا ہے فوراں اس کے روڈ لیٹرز نکالے آپ کو اس لفظ میں دو تین اور پانچ نمبر پوزیشن پہ اس کے روڈ لیٹرز مل جائیں گے اور وہ آپ لفظ بول رہے ہیں تو آپ کو اردو آتی ہے تو بول رہے ہیں نا آپ بغیر جانے اس لفظ کے معنی بول سکتے ہیں لفظ بولی نہیں سکتے تو اس کا مطلب آپ کو اس کے معنی آتے ہیں تو آپ بول رہے ہیں وہ لفظ ہاں آپ نے پہچان یہ کر لی کہ میں نے باب فال کا لفظ بولا ہے باب فال کا لفظ بولا ہے اس کے روڈ لیٹرز نکال لی ہے جب اس کے روڈ لیٹرز نکال لیا تو اس کے روڈ لیٹرز آپ ماضی اور مزارے میں استعمال کر کے ماضی اور مزارے کا پہلا پہلا سیغہ بنا سکتے ہیں پھر گردانے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہم نے جو رکھا ہوا ہے اسلامہ ماضی اسلامہ مزارے اور اسلامہ وہی لفظ جو تھا اس کو منصوب پڑھ دیا وہ اس کا مصدر بن گیا معنی آپ کو پتہ ہے اسلام لانا اب ماضی گردان بھی ہوگی مزارے کی گردان بھی ہوگی اب آپ چاہتے ہیں اس سے فیل ایمر بنانا فیل ایمر بنانا چاہتے ہیں تو فیل ایمر آپ کو پتہ ہے حاضر کے سیغوں سے بنتا ہے سیکنڈ پرسن جب بھی آپ فیل ایمر باب افحال سے بنائیں گے تو آپ نے اس حمزہ کو شو کر کے بنانا ہے تو جب آپ نے حمزہ کو شو کر کے اس کا مزارے بنایا تو یہ بنا جی ایسی ہے نا یعنی پہلے ہم نے مین سیغہ رکھا یو اسلیمو اسلاما یو اسلیمو اب حاضر کے سیغے کی طرف گئے تو وہ بن گیا ہمارا تو اسلیمو تو اسلیمو امر بنانے کے سٹیپس اپلائی کریں پہلا سٹیپ کیا تھا یاد ہے مزارے کو کرتے تھے ہم مزوم مزوم کیا پیشی جگہ سکونہ آگیا سٹیپ نمبر دو علامت مزارے ہٹائی علامت مزارے ہٹائی پڑھا گیا تو فل امر تیار پڑھا جا رہا ہے اسلم فل امر آگیا اسلم تو اسلام لا تو سر تسلیم خم کر دیکھیں اگر آپ اس سے بناتے نا تو پڑھا ہی نہیں جانا تھا علامت مزارے ہٹائی تو پڑھا ہی نہیں جانا تھا پھر پڑھنے کے لئے آپ کو حمزہ دولوصل لگانا پڑھنا تھا حمزہ دولوصل ہم نے بتایا ہوا ہے کہ یہاں تو زیر کے ساتھ لگتا ہے یا پیش کے ساتھ لگتا ہے تو یہاں آپ پورے رولز اپلائی کر کے زیر کے ساتھ لگا دیتے اور وہ غلط ہو جاتا ہے تو اس لئے باب افعال کا فیل امر جب بھی آپ نے بنانا ہے نا تو وہ حمزہ جو زائد آیا نا ماضی کے پہلے سیکھے میں اس کو مزارے میں شو کر کے بنانا ہے ایک پوائنٹ یہ ہو گیا ایک پوائنٹ اور ساتھ ہی بتا دوں آپ کو اسلام لانے والا کیا کہلاتا ہے مسلم اسلام لانے والا مسلم یعنی یہ جتنے بھی عباب ہم پڑھ رہے ہیں نا ان میں کام کے نام آ رہے ہیں نا آپ کے سامنے تو وہ جو کام ہے اس میں استعمال ہوا اس کو کرنے والا اس کام کو کرنے والا یہ کیسے آپ نے بنانا ہے اس کام کو کرنے والا جیسے تھے یہاں اسلام لانے والا انفق کرنے والا انکار کرنے والا ٹھیک ہے اچھا اب اسررہ یسرر اسرارا چھپانا چھپانے والا اکررہ یکرر اکرارا اکرار کرنے والا انصف ینصف انصافا انصاف کرنے والا اب ان تمام کاموں کو کرنے والا آپ نے کیسے بنانا ہے ان سب کاموں کو جو بابی فال میں استعمال ہوں گے ان کو کرنے والا کیسے بنانا ہے اس کا فارمولہ دینے لگا ہوں آپ کو آپ کے پاس جو مزارے کا سیخہ ہے نا مزارع کا سیگھا اب جیسے اسلامی اسلام سے اسلامی کوپی کریں یہاں پہ کوپی کرنے کے بعد علامت مزارع ہٹا دیں علامت مزارع ہٹا دیں علامت مزارع ہٹا کر پیش والی میم لگا دیں یہ پیٹ رول ہے جو ہر باب میں ہم استعمال کریں گے اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو پہلے باب میں علامت مزارع ہٹا کر میم پیش والی لگا دیں سٹیپ نمبر ون سٹیپ نمبر ٹو جو درمیان والا حرف ہے نا این کلیما اس میں زیر لگائیں زیر لگی ہوئے مٹائیں پھر لگائیں ٹھیک ہے پہلے اس کی اپنی تھی اب آپ کی لگائی ہوئی ہے دو سٹیپ ہو گئے سٹیپ نمبر تری آخری حرف جو ہے نا اسے ڈبل کرتے اس کی حرکت کو تو کیا بن گیا مسلم بن گیا کی نہیں بن گیا مسلم بن گیا کی نہیں بن گیا دیکھیں کتنا آسان ہے مسلمان پر ٹھیک ہے آپ کے پاس جو مزارے کا سیگھا ہے نا اس کو کریں کوپی علامت مزارے ہٹا کر پیش والی میم لگا دیں سٹیپ نمبر ون سٹیپ نمبر ٹو این کلیما کو زیر لگائیں صحیح ہے لگی ہوئی ہے تو بھی لگائیں مٹا کے اور سٹیپ نمبر تین آخری حرف پہ آپ کو سنگل پیش ملے گا نا اسے ڈبل کر دیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو جو کام کا محوم ہے نا باب کا اس باب میں جو کام کا محوم آیا ہے اس کو کرنے والے کا محوم دینے والا لفظ بن جائے گا مسلمان انفق ینفق انفاکن خرچ کرنا تو خرچ کرنے والا کیا بنے گا منفقن منفقن اچھا جی انصف ینصف انصاف کرنا انصاف کرنے والا منصف ان منصف استعمال کرتے ہیں کی نہیں کرتا ہے مردو پہ منصف انصاف انصاف کرنے والا اچھا جی احسان سے آئیں احسنا یحسنو احسانا محسنن محسن کتنا آپ استعمال کرتے ہیں انعام سے آئیں انعما ینعیمو انعامن اس سے انعام کرنے والا منعیمون منعیمون بہت سمجھ میں آگئی ہے اگر سمجھ میں آگئی ہے تو اسی لفظ میں ایک چھوٹی سی تبدیلی ہم نے اور کرنی ہے اور اس سے پھر کیا محوم بنے گا اس پر انشاءاللہ اللہ بات میں بات کریں گے تو الحمدللہ ہمارا ایک باب جو ہے باب افعال اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے پڑھ لی ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اسی باب کے حوالے سے کچھ آیات میں آپ کے سامنے بورٹ پر لکھوں گا انہیں آپ انیلائز کریں گے انشاءاللہ اور ان چیزوں کو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ لے کر ہم آگے چلیں گے سبحانہ کاللہ ہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتہ استغفر کا وطوبو انہیں